بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیرے یسے ہوں گے ٹھیک ٹاگ ہوں گے یہ تو ویورز آج ہم بنائیں گے گوشت آلو یہ مٹن ہے مٹن کا گوشت ہے ٹھیک ہے چھوٹا گوشت کو بولتے ہیں وہ والا ہے یہ میں نے لے لیا ہے ایک کلو ہڈی کے ساتھ ہی ہے یہ ٹھیک ہے اس کو میں بکر میں ڈال دوں گی اس میں میں ڈال دوں گی ایک مٹھی لسن ٹھیک ہے یہ ثابت ہی ہے چھی لیا ہے میں نے اس میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ڈال دوں گی پیاس یہ میں نے چاہ لیا تھے میڈیوم سائز کے اس کو میں نے موٹا موٹا کٹ لیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبکرائب کی اتنا نہ بھولئے گا اور ساتھ والے بیل آئیکن کو دوبانہ بھی نہ بھولئے گا تاکہ میں نے نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آپ تک پہنچتی رہیں ٹھیک ہے ویفرز اب میں نے ڈال دیا ہے اس میں ایک چمچ نمک اس میں میں ڈال دوں گی ڈیر چمچ جو ہے وہ سرخ کالی مرچ کا ٹھیک ہے سرخ مرچ ڈال دوں گی اس میں میں دو چمچ ڈیر چمچ تقریبا ٹھیک ہے اس میں میں ڈال دوں گی حلدی ایک چمچ ٹھیک ہے اس میں میں ڈال دوں گی پیسی ہوئی کالی مرچ آدھا چمچ ٹھیک ہے ویفرز اس میں ڈال دوں گی میں زیرہ وہ بھی میں ڈال دوں گی آدھا چمچ ٹھیک ہے جی تو ویورز اس کو اس میں میں ڈال دوں گی پھر پانی پانی ڈال کر اس کو میں پکاؤں گی ککل رکھ دوں گی بارہ منٹ کے لیے ککل لگا کے ککل لگا کے ٹھیک ہے جب سیتری بجنہ شروع ہو جائے تو بارہ منٹ کے بعد اس کو اتا لیں تو یہ گل چکا ہوگا ٹھیک ہے ویورز یہ میں دو اس میں تقریباً تین گلاس پانی ڈالا ہے ٹھیک ہے اب اس کو اس کو میں ککل لگا کر تو میں جب بھوننے لگوں گی تو میں پھر آپ کو دکھاؤں گی اس کی جو ہے رکھ ٹھیک ہے ویورز یہ دیکھیں یہ میں نے بھوننے کے لیے رکھ دیا تھا اس میں میں نے آدھا کا پوائل کا بھی ڈال لیا ہے اور اس میں میں نے ٹرماتر بھی ڈال دیا تھے ٹھیک ہے وہ بھی میش ہو چکی ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی آلو آلو چار ہے میرے پاس میڈیوم سائز گئے تو اس طرح میں نے کچھ اور ٹکروں میں کٹ لیا تھا ٹھیک ہے ویورز اس طریقے سے میں اس کو اب بھون لوں گی اچھے طریقے سے اس میں میں نے ڈال لی ہے سبز سبز مرچے میں میں نے تین ڈال دی تھی تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے ویورز اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں نائے کے بعد آپ کو دکھاتی ہو اس کی لکھ ٹھیک ہے یہ میں اس میں ڈالا ہے وہ اچار گوش میں سارا تھا تقریباً ایک چمچ ڈالا ہے اس سے اس کی لذت اور زیادہ بھٹ جاتی ہے اس کے شوربے کے ٹیس میں بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے شوربے کا تو کبھی کبھی میں یہ بھی ڈال لیتی ہوں تو آپ بھی اگر ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں شوربے بھی تو اس سے شوربے کو جو ٹیسٹ ہے وہ بھٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھیں دیکھیں میں نے چی طریقے سے بھون لیا ہے یہ دیکھیں اب جو ہے وہ آئل ہے وہ اس نے اپنا گوش نے اپنا آئل چھوڑ دیا یہ دیکھیں آئل آگے نظر آ رہا ہے یہ تقریباً مون چکا ہے ٹھیک ہے آپ میں اس میں ڈال دوں گی پانی جتنا آپ نے شوربہ رکھنا ہو آپ اتنا ہی شوربہ رکھ سکتے ہیں میں نے اس میں دو گراس پانی ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں پکاؤں گی اوبالانے تک ٹھیک ہے میں دیکھیں ٹھیک ہے یہ وہ آئل آ چکا ہے تو اس کو اچھی طرح پکنے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں سب یہ سکا دھنیا ہے اور زیرہ ہے بری پیسا ہوا یہ مکس ہے ایک چمچ ڈال رہا ہے اور اس میں میں ڈال دیا ہے دھنیا بری کاٹ کے ٹھیک ہے یہ میرا گوشت ہے وہ رہا نہیں ہو چکا ہے تو آپ گھر میں بنائیے اور اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو کھلائیے ٹھیک ہے ویورس تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس دوبارہ کہہ رہے ہیں لائک اور سبکرائب کے دینا بھولئے گا تو یہ فائنڈ لوگ کیس کی تو اللہ حافظ